قیمت فروخت معلوم کیجئے جبکہ درج شدہ قیمت ہے سات سو اٹھائیس روپے یعنی کہ کوئی بھی چیز جس کے اوپر اس کی قیمت درج ہو سات سو اٹھائیس روپے تو اس پر چھے فیصد اس پر چھوٹ ہے تو بتانا ہے اس کو کتنے روپے میں فروخت کیا جائے گا ہر ایک زمپل آپ یہی سمجھ لیں کہ اگر کتاب ہے کتاب کے اوپر اس کی قیمت لکھی ہوئی سات سو اٹھائیس روپے تو اگر کچھ شاپ کے اوپر دکان دار آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اس پر 6 فیصد پر چھوٹ دوں گا تو یہ دیکھنا وہ جو ہے کتاب خریدنے پر کتنے روپے ادا کرنا ہوں گے تو قیمت فروخت معلوم کرنی ہے اس لئے یہاں پر لکھ لیں گے قیمت فروخت قیمت فروخت معلوم کریں گے کیسے کہ جو درج شدہ قیمت ہے کتاب کے اوپر درج شدہ قیمت یہاں پر لکھ لیتے ہیں درج شدہ قیمت جو کسی بھی چیز کے اوپر لکھی ہوگی تو اس میں سے مائنس کر دیں گے چھوٹ جو کہ اس پر چھوٹ دی جائے گی دکان دار کی طرف سے تو قیمت فروخت جو کہ معلوم کرنی ہے وہ کیسے معلوم کرنی ہے جو بھی کسی بھی چیز کے اوپر جو اسی رقم لکھی ہوئی ہے اس میں سے مائنس کر دیں گے چھوٹ کو تو جیسا کہ یہاں پر درج شدہ قیمت تو بتائی گے سات سو اٹھائیس روپے لیکن جو چھوٹ بتائی گے وہ چھے فیصد بتائی گے ہے تو یہاں پر فیصد میں بات ہو رہی ہے لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنے روپے کم ادا کرنا ہے کتنے روپے چھوٹ ہوگی تو پہلے ہم یہاں پر معلوم کر لیتے ہیں چھوٹ 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 کتنی ہے چھے فیصد کس میں سے کسی بھی چیز کی درج شدہ قیمت میں سے اور درج شدہ قیمت کتنی ہے سات سو اٹھائیس روپے اس لیے چھے فیصد درج شدہ قیمت میں سے تو چھے فیصد کو ضرب کر دیں گے درج شدہ قیمت سے جو کہ سات سو اٹھائیس روپے ہے تو چھے فیصد ضرب سات سو اٹھائیس روپے اب اس کو سیمپلیفائی کیا ہے تو چھے فیصد کی لامت کو جب ختم کریں گے تو فیصد کا مطلب تہہ سو میں سے یعنی کہ تقسیم سو اس کو تقسیم سو سے کر دیا ضرب سات سو اٹھائیس تو اب کلکلیٹر کو استعمال کرتے ہوئے اس کو حل کر لیں گے چھے تقسیم سو ضرب سات سو اٹھائیس برابر تینٹالیس اشاریہ چھے آٹھ تینٹالیس اشاریہ چھے آٹھ روپے روپے میں بات ہو رہی ہے اس لئے جو چھوٹ ہوگی اس طرح ہم نے دیکھ لیا کہ کل جو رقم ہے درشدہ جو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے کسی بھی چیز کے اوپر وہ سات سو اٹھائیس روپے لکھی ہوئی ہے تو اس میں سے اگر چھے فیصد چھوٹ ہے تو تینٹالیس اشاریہ چھے آٹھ روپے جو ہم وہ کم ادا کرنا ہوں گے سات سو اٹھائیس روپے میں سے تو اب ہم دیکھ لیں قیمت فروخت کیا ہے جو کہ اس سوال میں ہم سے پوچھا گیا ہے ہم نے درشدہ قیمت کا پتہ ہے سات سو اٹھائیس اور چھوٹ بھی ہم نے دیکھ لی وہ تینٹالیس اشاریہ چھے آٹھ روپے ہے دوبارہ اس فارمولے کے لکھ لیتے ہیں قیمت فروخت والے کو جو کہ ہم نے ملوم کرنی ہے قیمت فروخت قیمت فروخت کیسے ملوم کریں گے درشدہ قیمت میں سے درشدہ قیمت میں سے مائنس کر لیں گے جو کہ چھوٹ ہے جو کہ کم ادا کرنے ہیں پیسے درشدہ قیمت میں سے قیمت فروخت ملوم کرنے ہیں درشدہ قیمت بتائی گی ہے سات سو اٹھائیس روپے سات سو اٹھائیس روپے تو اس میں سے ہم مائنس کر دیں گے چھوٹ اور چھوٹ کا بھی ہم نے دیکھا 6 فیصد ہے تو 6 فیصد روپے میں ہم نے اس کو convert کیا تو یہ ہے 43.68 روپے 43.68 روپے وہ کم ادا کرنے ہوں گے درشدہ قیمت سے روپے تو calculator کو استعمال کر لیتے ہیں یہ ہو جگہ 728 مائنس 43.68 برابر 684.32 684.32 روپے وہ ادا کرنے ہوں گے اس چیز پر جس پر قیمت جو لکھی ہوئی تھی درشدہ جو قیمت کی کسی بھی چیز کے اوپر وہ 378 روپے تو 6 فیصد ڈسکاؤنٹ ہے یعنی کہ چھوٹ ہے تو اس پر جو قیمت ادا کرنے ہوں گے اس کو خریدنے کے لئے وہ ہوگی 684.32 روپے یہ ہے ہے جو 試 Sang بھی اعجاب جو اس روپے Dit موسیقی